وَلُوتًا اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح پری ابراہمک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوت جو ہیں حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامیون نسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریسپ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورہ اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گذرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کروس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان گروٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاق جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرح بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شہ ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی وَلُوْتَنِسْتَالَ لِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے سے نہیں تھے خود اَتْعَتُونَ الْفَاحِشَتَا کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے ملکنی کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن کھلنا کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اتاتون الفائشت مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَادَمِينَ